یہ ہے کہ علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب ہمارے آل سنت کے ایک عالم ہیں انہوں نے ایک جلسے میں بیان کیا گفتگو کی اور اس میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور یقینا سرکار دوالم علیہ السلام کی چار بیٹیاں حضرت خدیت رکبرا رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس سے ہیں لیکن روافظ اس کا انکار کرتے ہیں ایک رافظی جلسے میں بیٹا ہوا تھا اس رافظی نے کہا کہ اگر وہ حضور کی چار بیٹیاں تھیں باقی بھی تین حضور کی بیٹیاں ہیں تو وہ پھر ان کو سیدوں کے نکاہ میں آنا چاہیے تھا تو غیر سید کے نکاہ میں وہ دے دی گئی ہیں لہذا وہ حضور کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں تو اب شاہ صاحب نے بطور الزام اس کو یہ پوچھا کہ اگر وہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں تم کہتے ہو کہ وہ سیدوں کے نکاہ میں آنی چاہیے تھیں تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سید کہتے ہو تو حضرت علی سید ہے یعنی الزامن کہ سادات اور سید کہتے ہیں وہ جو حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں تو آیا کہ حضرت علی سید ہے تو اب جب شاہ صاحب نے الزامی طور پر سوال کیا اب اس الزامی سوال کو رافظیوں نے ایک الٹا رنگ دیا اور کہا کہ شاہ صاحب نے مولا علی کے سیدوں نے کنکار کر دیا ہے شاہ صاحب تو مولا علی کو سیدی نہیں مانتے حالانکہ وہ ایک الزامی سوال تھا اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیادت کا ہرگز انکار نہیں ہے باقی اس سوالے سے من شاء اللہ میں قرآن و سنت اور لغت عرب اور عرف کی روشری میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں گا کہ سید جو ہے اس کا اطلاع قرآن و سنت میں اور لغت عرب میں کہاں کہاں ہوتا ہے اور اس کے کتنے معانی ہیں قرآن مجید میں سید کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے ایک جگہ پہ سادات کا اور دو جگہ پہ سید کا اور حدیث تغیبات میں بھی اس کا استعمال ہوا اور لغت عرب کی روشری میں سید کے تقریباں کم از کم بارہ ماہ آنی آتے ہیں ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بائیس پر امام زبیدی تاج العروس کی جلد پانچ صفحہ بتیس پر انہایہ امام ابن عصیر الجزری کی جلد دو صفحہ تین سو چوہتر پر اور اکمال الملعیم بفوائد المسلم جلد نمبر سات صفحہ پانچ سو بیاسی پر اور مشارق الانوار میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ جلد نمبر تین صفحہ دو سو چھے سی پر سید کے معانی کو بیان کرتے ہیں کہ سید کے متعدد اور جو مختلف معانی آتے ہیں وہ کم کم درجن کے قریب بارہ کے قریب ہیں وہ کیا ہے سید کا معانی مالک بھی ہے سید کا معانی رئیس بھی ہے معزز بھی ہے قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا جو غصے میں مغلوب نہ ہو اور سید کا معانی ہے اپنی قوم پر فائق بردبار سخی شریف فازل سردار اور شہر اور میہ یہ سید کے معانی ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا یہ وصف بیان کیا ہے سیدوں و حصورہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سید اور حصور یعنی عورتوں سے پرہیز کرنے والے اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرنے والے سید تھے اور حصور تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور یوسف علیہ السلام اور زلیخہ دونوں نے دروازے پر پایا سیدہا زلیخہ کے شوہر کو زلیخہ کے میاں کو لد الباب دروازے کے قریب یہاں سید بمانا شوہر اور میاں استعمال ہوا اسی طرح سورہ احضاب کی آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا کہ کفار کہیں گے قیامت کے دن وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَقُبَرَاءَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيدَا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی پس انہوں نے ہمیں سیدھے رسے سے بیکا دیا اب سادات کا لفظ یہاں قرآن مجید میں کفار کے لئے استعمال ہوا اور اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں سیدھ کا لفظ کس کے لئے شوہر کے لئے استعمال ہوا اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4211 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا سعاد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دوالہ علیہ السلام نے صحابہ کو بیجا کر ان کو بلا کے لے کے ہیں جب ساد ابن معاذ حضور کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ اکرام کو سرکار دوالہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا قومو الہ سیدکن تمہارا سردار آیا ہے اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 3746 میں سیدنا حسن محتبار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رشاد فرمایا ان ابنی حاضر سیدن میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے سید ہے اور صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر 245 نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے فرمایا انا سیدو ولد آدم میں اولاد آدم کا سید ہوں میں اولاد آدم کا سید ہوں حضور نے اپنے لئے سید کا کلمہ اور لفظ استعمال فرمایا اور سنی ابی دعوت کی حدیث نمبر 4806 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں صحابہ نے عرض کی انت سیدنا حضور آپ ہمارے سید ہیں تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس سیدو اللہ سیدو اللہ تو یہاں حضور نے سید کس کو کہا اللہ رب العزت کو اور اس سے پچھلی حدیث صحیح مسلم کی انا سیدو ولد آدم اس پہ حضور نے اپنے لئے سید کا لفظ استعمال کیا اور جامع ترمزی کی حدیث نمبر 3664 36365 اور 3666 تین حدیث سے مسلسل امام ترمزی رحمت اللہ لے کے اور ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 95 میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہا کے لئے فرمایا حازان سیدہ قہول اہل الجنہ کہ یہ یعنی ابو بکر و عمر دونوں جنتی بوڑوں کے سید ہیں نبی و رسولوں کے بعد رسولوں اور نبیوں کے بعد یہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑوں کے سید ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کیا کہا گیا سید امام حسر کو کیا کہا گیا سید اللہ رب العزت کریم بھی سید کا لفظ استعمال کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لئے بھی سید کا لفظ استعمال کیا اور حضرت سیدہ سعید بن معاز کو بھی حضور علیہ السلام نے سیدہ فرمایا اور سیدہ کائنات فاطمہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جنتی عورتوں کی سردار ہے سہی بخاری میں حدیث نمبر تین ہزار سات سو چوون ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذاتِ گرامِ قدر فرماتے ہیں حضرت بلالِ ابشی کے بارے میں اب حضرت بلالِ ابشی غلام تھے لیکن حضرت عمر نے ان کے بارے میں کہا ابو بکرن سیدنا وَآتَكَ سَيِّدَنَا یعنی بلالا ابو بکر بھی ہمارے سید ہیں اور ابو بکر نے ہمارے سید کو آزاد کیا یعنی بلال کو یعنی ابو بکر کو بھی سید کہا اور حضرت بلال کو بھی سید کہا اگرچہ ہر جگہ پہ مانا ایک نہیں ہوتا وہ جگہ اور موقع محال لیکھیں گے کس موقع محال میں کون سا مانا کیا جائے گا لیکن حضرت ابو بکر کو بھی سیدہ فاروقی آزم نے سید کہا اور حضرت بلال ابشیر رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کہا سید کہا تو ان سارے مقامات میں قرآن پاک میں حدیث تغیبات میں سید کا جو لفظ استعمال ہوا تو اس میں لغوی معنی کو دیکھیں گے کہ لغوی معنی اس کا کیا ہے تو میں نے ارز کیا کہ تقریباً بارہ کے قریب اس کے لغت عرب میں معانی آتے ہیں سید کا معنی مالک بھی ہے رئیس بھی ہے معزز بھی ہے اور سخی بھی ہے بردبار بھی ہے شریف بھی ہے فاظل بھی ہے اور سردار بھی اور شہر اور میاں بھی سید کا معنی ہے اب فرق یہ ہے کہ ایک ہے لفظ کا معنی لغوی اور ایک ہے استلاحی اور عرفی لغوی اور استلاحی اور عرفی ہمارے ہاں ہندوستان میں پاکستان میں سید اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر سے یعنی اولاد سیدہ فاطمہ تزہرہ کو سید کہا جاتا ہے عرب کے علاقوں میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی اولاد کو اس شریف کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس شریف اور ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے سید تو یہاں جو سید کہا گیا وہ عرفی اور استلاحی طور پہ ہے لغوی طور پہ سید کا معنی سردار بھی ہے سید کا معنی شریف بھی ہے سید کا معنی فاضل بھی ہے سخی بھی ہے بردبار بھی ہے یہ سید کے سارے معانی لغت میں موجود ہیں اب ہم صحابہ اکرام کو اگر سید کہتے ہیں ہمارے رضیق تو نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ ہمارے سید ہیں سردار ہیں علیہ سیدنا ابوبکر سید عمر سید عثمان سید مولا علی لیکن استلاحی اور عرفی طور پہ جس کو سید کہا جاتا ہے وہ وہ اشخاص اور وہ زواتے تیبات ہیں جو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ تمام لوگوں کی اولادیں اپنے بیٹوں سے چلتی ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اولاد حضور علیہ السلام کی شہدادی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ کی جو اولاد ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیں ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے حتیٰ کہ حضرت مولا علی کی جو اولاد سیدہ فاطمہ کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہیں ان کو آوان یا علوی تو کہا جاتا ہے لیکن سید نہیں کہا حضرت عباس کی اولاد ہیں حضرت عقیل کی اولاد ہیں وہ حاشمی ہیں قراشی ہیں لیکن سید وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک ہیں تو اب اس اعتبار سے یہ فرق بلکل باضی ہو گیا کہ سید کا جو ہماری عرف میں استعمال ہوتا ہے وہ صرف سردار کے معنی میں استعمال ہی ہوتا ہے بلکہ ہمارے عرف اور ہماری جو استعلاح ہے اس میں سید کس کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تظہرہ کی اولاد کو اب شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد ناؤل بلا ہرگز یہ نہیں تھا کہ مولا علی سید نہیں ہے مولا علی کیا ہم تو بلالی ابشی کو بھی سید مانتے اس اعتبار سے ہمارے سردار ہے اور حضور کے ہر صحابی ہمارے کیا ہے سردار ہے بلکہ امت کے اولیاء امت کے صلحاء امت کے جو اسلاف ہے وہ ہمارے کیا سید ہے ہمارے سردار لیکن سید جس کو عرف میں سید کہا جاتا ہے وہ وہ ہے جو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاکیا تو یہ معنی تھا اب اس سلسلے میں بعض رافظیوں نے بڑے پر کھولے اور بڑا اس مسئلے کو اچھالا اور کہا کہ دیکھیں جی مولا علی کے سیدہ انہیں کا انکار کر دیا اور ایک خاص طور پر ایک رافظی نے بقیدہ اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور ایسی عجیب و غریب سی باتیں کی اور کہا کہ دیکھیں جنہوں نے حضرت مولا علی کے سیدہ انہیں کا انکار کر دیا اور اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کی جن روایات میں حضرت مولا علی کو سید کہا گیا ہے علانکہ نہ تو شاہ صاحب ان کے لئے کوئی سننی کو ہوئی نہیں سکتا جو مولا علی کو اپنا سید اور سردار نہ مانے ہم تو بلال عبشی کو اپنا سید اور سردار مانتے ہیں تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ کون رکھ سکتا ہے تو اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سید ثابت کرنے کے لئے اس نے کچھ روایات پڑھی گیا یہ بات یاد ہے کہ مولا علی سید ہیں سردار ہیں کوئی روایت نہ بھی ہو تو تب بھی ہمارے سید اور سردار ہیں لیکن جو سرافجین نے روایات پڑھی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر سر فرس روایت اس نے پیش کیا ہے الموجم السغیر سے امام ابو القاسم مسلمان ابن حمد تبرانی کی کتاب الموجم السغیر الموجم السغیر سے روایت پیش کی اس روایت کو امام حیسمی نے اپنی کتاب مجموع زوایت کی جلد نمبر نو سفر نمبر ایک سو ساٹھ میں بیان کیا ہے روایت کا نمبر چودہ ہزار سات سو اس روایت میں ایک روایت ہے ایسی بن سوادہ النخی امام حیسمی لیکھتے ہیں رواہ تبرانیوں فی سغیر وفیہ ایسی بن سوادہ النخی وہوا قذاب جو روایتیں پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں جوٹے روایتوں کی موضوع جالی روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں مولا علی سید ہیں سردار ہیں لیکن جو روایتیں پیش کر رہے ہو وہ روایتیں جالی ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں اسی طرح مصدر کے حاکم سے اس نے دوسری روایت پیش کی اب مصدر کے حاکم کی اس روایت کے نیچے امام زہبی نے لکھا ہے یہ روایت منکر ہے اور یہ بھی بائید نہیں ہے کہ یہ موضوع اور جالی روایت ہو یہ بھی کوئی بائید ہے نہیں یعنی موضوع اور جالی روایت ہو ساتھ کم از کم یہ روایت کیا ہے منکر روایت ہے تو یہ روایت جو اس نے پیش کی ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہیں جالی اور موضوع روایت ہیں باقی مولا علی مرزا شیرِ خدا کرم اللہ تعالی و جل و قریم کی شان تو وراؤ الورا نبی کریم علیہ السلام کا ہر صحابی ہمارا سید و سردار ہے لغوی طور پہ یعنی سردار ہے ہمارے ہمارے آقا ہیں ہمارے مالک ہیں اور وہ عزت و شرف والے معزز اور بلندہ سی ہیں لیکن سید جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی اولاد سے ہیں وہ وہی ہیں جو سیدہ فاطمہ کی اولاد پاک سے ہیں جن کو ہمارے اورپ میں سیدہ کہا جاتا ہے